موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خورم جنجوہ اور آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ٹو افیکٹیو کمیونکیشن سکلز یاد رکھیں جب بھی لکھیں تو اپنے ریڈر کے لئے لکھیں اور جب بھی بولیں اپنے لسنر کے لئے بولیں تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں جب بھی سٹوڈنٹ کے ایکسر ٹیسٹ چیک کرتا ہوں اس کے پیپرز فائنل اگزامز کے چیک کرتا ہوں تو میرے ساتھ بہت سارے جو مجھے پرابلم سامنے آتے ہیں سٹوڈنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹس لکھتے تو ہیں لیکن ان کی رائٹنگ جو ہے وہ ریڈیبل نہیں ہوتی تو جب بھی آپ یاد رکھیں لکھتے ہیں تو always keep in mind that your reader will read it تو جتنا اچھا آپ اپنے ریڈر کو فسیلیٹیٹ کریں گے اتنا اچھا وہ آپ کو مارکس میں ریٹ کرے گا آپ کے گریڈز اچھے دے گا اور جب بھی آپ بولیں communication skills کا پہلا حصول ہے کہ always keep in mind the mental receptibility of your listener always speak for your listener and always write for your reader یہ دو امپورٹنٹ سکل ہیں اگر آپ ان کو adopt کر لیں تو i hope you will be able to you know adopt effective communication skills اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ ایک بہت اچھے طریقے سے اپنی communication skills کو جو ہے وہ display کر سکیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ سے ملوں گا پھر new skills کے ساتھ new informative ویڈیو کے ساتھ thank you very much بہت خیار رکھئے گا